وطنی عزیز پاکستان رب سلچلال کی ایک عزیم نعمت ہے پاکستان کی کل آبادی کا ستر فیصد حصہ دیہاتوں پر مشتمل ہے اس لیے یہاں کی معیشت کا غالب تارو مدار زراد پر ہے یہاں باند باند کی فصلوں قسم قسم کے پھلوں اور ترو تازہ سبزیوں کا جنم ہوتا ہے تاہم ان نعمتوں کی اہمیت کو نہ سمجھنے اور ان خوبیوں کو موضوع طور پر استعمال میں نہ لانے کی بدولت ہمیں بہت سارے کھمبیر مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک عام مسائلہ گھریلو ایندن کا ہے دیہاتوں میں خصوصاً گھر کا چولہ چلانے کے لیے لکڑی یا گوبر کے اپلوں کا استعمال کیا جاتا ہے لکڑی کے حصول کے لیے درختوں کو کٹ کر چولے میں جھونک دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف چنگلات میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے وہیں آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے گوبر کے اپلوں اور خوشک متوں کو ایندن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایندن کے طور پر استعمال ہونے والی لکڑی اور اپلوں سے اٹھنے والا دھوان بہت سی مولک بیمانیوں کے ساتھ ساتھ محولیاتی آلودگی کا باعث بھی بنتا ہے جبکہ تبانائی کے ان تمام ذریعوں کے حصول کے لیے بہت سارے قیمتی وقت کو سائے کرنے کے ساتھ ساتھ شدید مشقت بھی کرنا پڑتی ہے رورل سپورٹ پرگرامز نیٹورک رورل سپورٹ پرگرامز نیٹورک کی بنیاد پاکستان میں دو ہزار ایک کو رکھی گئی یہ ایک ایسا نیٹورک ہے جو بغیر کسی نفع کے پاکستان کے دیہی علاقوں میں مکین لوگوں کی طرزی زندگی کو بہتر بنانے اور ان کو دربیش عام مسائل کا بہتر حل فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہے یہ نیٹورک پاکستان کے ایک سو پانچ اسلاح میں اپنی خدمات سرانجان دے رہا ہے جبکہ ملک کے کیارہ بڑے ادارے اس نیٹورک کا حصہ ہیں پاکستان ٹومیسٹک پائیو گیس پروگرام رورل سپورٹ پرگرامز نیٹورک کے زیرے سایا پاکستان ٹومیسٹک پائیو گیس پروگرام کا آخاز کیا گیا ہے اس پروگرام کا مقصد دہی علاقوں میں مکین لوگوں کو دوانائی کے حصول کے بہترین طریقوں کا شعور دینا اور سرات کے لیے خادوں کے استعمال کو کم کرتے ہوئے ایک بہترین نیمل بدل فراہم کرنا ہے پاکستان ٹومیسٹک پائیو گیس پروگرام گوبر کے ذریعے کیس بنانے کا آسان اور سستہ ترین طریقہ فراہم کرتا ہے جس کی بدولت نہ صرف یہ لکڑیاں اکٹھی کرنے انہیں کاٹنے اور اکلے بنانے جیسی مشکتوں سے با آسانی چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے بلکہ زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے بہت سود مند خاد بھی تیار کی جا سکتی ہے اس پروگرام کی ابتداء پنجاب کے شہر فیصلہ باد سے ہو چکی ہے اور اب یہ سلسلہ پنجاب کے دوسری شہروں مثلا جھنگ، توبہ ٹیکسنگ اور سرگودہ میں بھی شروع کیا جا چکا ہے پاکستان ٹومیسٹک بائیو گیس پروگرام کے پارٹنرز میں بہت سی مقامی انجیوز اور قومیوں بین الاقوامی ادارے شامل ہیں بائیو گیس تعمیراتی ادارے بائیو گیس پلانٹس کی تعمیر کی غرض سے پاکستان ٹومیسٹک بائیو گیس پروگرام مقامی مستریوں کی تربیت کرواتی ہے اس تربیت میں مستریوں کو عملی طور پر پلانٹس بنانے سکھائے جاتے ہیں پاکستان ٹومیسٹک بائیو گیس پروگرام کا آغاز پاکستان میں ایس این وی کے تعاون سے ہوا ایس این وی بہت سی ایشیای اور افریقی ممالک میں بائیو گیس پروگرام چلا رہی ہے وین راک انٹرنیشنل وین راک انٹرنیشنل ایک بینل اقوامی ادارہ ہے جو کہ پاکستان کھریلو بائیو گیس پروگرام کو مزید ماحول دوست بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان ٹومیسٹک بائیو گیس پروگرام وزارت موحولیات کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ بائیو گیس پلانٹ کا وہ ڈیزائن ہے جسے پاکستان میں مطارف کرایا گیا ہے بائیو گیس پلانٹ مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ بائیو گیس پلانٹ کا پہلا حصہ ہے جسے اندراج یا انلٹ کہا جاتا ہے اس اندراج یا انلٹ میں گوبر اور پانی کو ڈال کر مکس کیا جاتا ہے یہ محلول اندراج پائیپ کے ذریعے ڈائیجسٹر میں پہنچ جاتا ہے گوبر کے ساتھ ساتھ اس اندراج کو باتھروم کے ساتھ بھی اٹیج کیا جا سکتا ہے جس کے لیے ڈائیجسٹر کی دوسری طرف ایک اضافی پائیپ لگا دیا جاتا ہے ڈائیجسٹر بائیو گیس پلانٹ کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک ڈوم یا گیس ہولڈر ہوتا ہے جبکہ نچلے حصے میں گوبر کا محلول ہوتا ہے سلری کو ڈیکمپوز ہونے کے لیے ڈائیجسٹر میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں اس سلری سے بائیو گیس پیدا ہو کر ڈائیجسٹر کے اوپری حصے گیس ہولڈر میں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈائیجسٹر سلری مین ہول کے ذریعے اخراج ٹینک یا آوٹلٹ میں جمع ہو جاتی ہے جسے ڈسپلیسمنٹ چیمبر یا ہائیڈریلک ٹینک کہاں جاتا ہے جب گیس ہولڈر مکمل طور پر گیس کے ساتھ بھر جاتا ہے تو سلری اوور فلو اوپننگ کے ذریعے گیس کے دباؤ کے تحت خود بخود باہر آنا شروع ہو جاتی ہے جو بائیو گیس پلانٹ کے آخری ہی سے یعنی سلری پٹس میں جمع ہو جاتی ہے گیس ہولڈر میں جمع ہونے والی گیس کو پائپ کے ذریعے گھر کے اس حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اسے استعمال ہونا ہوتا ہے اس گیس کو چولے اور لیمپ کو جنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ خوشک سلری کو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے خات کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایک چھوٹی بائیو گیس پلانٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاندان سلانہ تین اشاریہ پانچ ٹن تک لکڑیاں بجا سکتا ہے محل پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ دھویں سے پیدا ہونے والی بہت سی محلک بیماریوں سے بہ آسانی بچا جا سکتا ہے لوڈ شیڈنگ کے دوران بائیو گیس سے جلنے والی لیمپ کی روشنی میں نہ صرف بچے بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں بلکہ روز مرہ کے کام بھی بہ آسانی مکمل کیا جا سکتے ہیں بائیو گیس کے استعمال سے بہت سا قیمتی وقت بچ جاتا ہے لکڑیاں اکٹھی کرنے اور اپلے بنانے جیسی مشکتوں سے چھٹکارہ بھی مل جاتا ہے کھانا بھی وقت پر تیار ہو جاتا ہے اور پیسوں کی بچت بھی ہو جاتی ہے پچھلے چھ ماہ سے بائیو گیس استعمال کر رہا ہوں بائیو گیس کے آنے سے میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے یہ لکڑیاں اکٹھی کرنے انہیں پھارنے اور سکانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی پیسہ بھی زائے ہوتا تھا اور مشکت بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی لیکن بائیو گیس پلانٹ لگانے کے بعد میرے معمول میں بہت تبدیلی آگئی ہے اب میں بے فکر ہو کر اپنے کام پر دیان دیتا ہوں بائیو گیس کی وجہ سے کھانا بنانا بہت آسان ہو گیا ہے پہلے ہم آگ جلانے کے لیے لکڑیوں یا اپلوں کا استعمال کرتے تھے بہت الجن ہوتی تھی جبکہ ہمارا کچن بھی دیکھنے میں بہت برا محسوس ہوتا تھا لیکن جب سے بائیو گیس ملی ہے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے اب تو کھانا جھٹ سے تیار ہو جاتا ہے کچن میں دھوئے اور گندگی کا نشان تک نیرہ کھانا بھی مزیدار بنتا ہے میں صاف ستری بھی رہتی ہوں اور میرے پاس کافی وقت بھی بچ جاتا ہے اس لیے اب میں اپنے بچوں کی تعلیم اور گھر کے دوسرے کاموں کی طرف مکمل دھیان دے سکتی ہوں اس کے علاوہ میں اب گھر میں کڑائی سلائی بھی کرنے لگی ہوں تاکہ ایک معقول آمدن کما کر اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکوں لوگوں کی چہروں پر سکون اور اتمنان کے ساتھ ساتھ خوشی کے تاثرات نظر آتے ہیں روزانہ گوبر استعمال ہو جانے کی بدولت مویشیوں کا آہاتہ مکمل طور پر صاف شفاف نظر آتا ہے درختوں کی کڑائی میں بہت کمی واقع ہوئی ہے جو کی ماہولیاتی خوبصورتی کو بڑھانے اور آلودگی کے خاتمی کے لیے بہت اچھی علامات ہیں پاکستان ڈومیسٹک بائیو گیس پروگرام کے تحر دے ہی علاقوں میں بائیو گیس پلانٹ کی تعمیر کے لیے تربیت یافتہ بی سی سی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ استعمال کنندہ کو بائیو گیس پلانٹ کے استعمال دیکھ پال اور مرمت کی تربیت بھی دی جاتی ہے مرمت کے لیے پاکستان ڈومیسٹک بائیو گیس پروگرام کے انجینئرز اور بی سی سی وقتن فوقتن بائیو گیس پلانٹ کی کارکردگی چیک کرتے رہتے ہیں بائیو گیس پلانٹ کی چار سالہ گیرنٹی اور بادس فروخت سرفیس کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے گیرنٹی کے عرصے کے دوران پلانٹس کی مفت مرمت کی جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی